میں چوکلیٹ کا رہا ہوں یہ بلکل ایک بہترین قسم کی آخروٹ ہے بلکل جو بھی زندگی میں دیکھ لے گا پہلی مرتبہ دیکھے گا یہ آپ کو نایاب ڈرائی فروٹ ریل مارکیٹ کا رخانہ دے گا اس پہ آپ گاڑی چڑھا دے تو نہیں ٹوٹے گا یہ کس طرح ٹوٹے گا یہ دے گا اس کو ساتھ ہم کسٹمر کو دیتے ہیں یہ چابیا یہ چابیوں کے ساتھ ٹوٹتے ہیں اب اگر ہم سے آخروٹ لیں گے یہ ہمارے پاس کاجو ہے جو چیز میں بنی ہوئی ہے بہت زبردست قسم ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں ہے اس کی ہے یہ بہترین قسم کے ناظرین ہمارے پاس ڈرائی ٹوٹر بھی آتی ہے ہمارے پاس اس میں آپ کو پستے کا ذائقہ بھی ملے گا اس میں آپ کو کاجو کا ذائقہ بھی ملے گا اور یہ ساتھ میں نمکین بھی ہوگا فور سو دانے پکڑے تو یہ سب کے سب ایسے ٹوٹیں گے اس میں کوئی دانہ بھی سخت نہیں ہوگا دل کیلئے بہت زبردست چیز ہے آپ اس کو مزید سرچ کر دیں جدی بھی مہنگے ترین چوکلیٹ ہے جو ہزار رکوں کے ایسا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جی آج ہم ایک ایسی ڈرائی شو ڈرائی فروٹ شوپ پہ آئے ہوں ہیں جو کہ پشاور کی نہیں بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈرائی فروٹ ہے اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لیا ہے تو ٹائم نہیں زیادہ کرتے آپ کو ملواتے ہیں گلوالی بھائی سے اور ان کی آپ کو لمبر وغیرہ دیتے ہیں جس سے آپ کو آن لائن ہی پورے پاکستان میں ملے گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو السلام علیکم والیکم اسلام کیا آل ہے گلوالی بھائی الحمدللہ سر آپ کو پہچاننے کے لیے تو مطلب کوئی آپ کی اتنی ویڈیوز بن گئی ہیں کہ آپ کا چہرہ ہی سب سے بڑی گرنٹی اور سب سے بڑی کوئیلٹی ہے پھر بھی جو آپ لوگ آپ کو نئے دیکھ رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ اپنی لوکیشن کا اور ایک دفعہ اپنا لمبر بتا دے جس پہ آن لائن ڈیلیوری مانگی جا سکتی آپ سے اور پھر ہمیں کوئیلٹیز دکھائیں جی میرا نام گلوالی ہے میرا شاپ کا نام نایاب ڈرائی فروٹ ہے اور یہ ریلف مارکیٹ کرخانو پشاور ہے ہمارے چار لمبر ہوں گے 0-300-587-27-14 0-317-587-27-14 0-323-9854 یہی لمبروں پہ آپ ورسپ میسج کر دیا ہم انشاءاللہ آپ کو ریٹ اور تصویر ہم سینڈ کر رہیں گے اسی پہ ہمارے ڈیلیوری ہوگی انشاءاللہ اور ڈیلیوری کے کیا چارجز ہیں ڈیلیوری چارجز اور جہاں سے بھی آپ کی تعلق ہو کونسی صوبے سے بھی آپ کو اور تالیس گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے کچھ ایک ایک کا دکہ دیہاد ہوتی ہے اس کے لئے ہماری سروس تین دین پہ جا سکتی ہے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہماری ایک انٹرنیشنل ڈیلیوری بھی آپ کو کسی ملک میں بھی یہ ڈرائی فروٹ چاہیے ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور میں نے یہ سنایا ویڈیوز میں کافی دیکھا کہ سینٹالیس کنٹریز کے آپ کے پاس ڈرائی فروٹ پڑے ہوئے ہیں یہ بات سچ ہے یہ آج مہاں میں دکھائیں گے آپ ہمیں بلکل میں ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کل عام چیلنج دیتا ہوں سب پاکستان کو کہ ہماری طرح ڈرائی فروٹ دکھا دے تو یہ کاروبار میں بند کر دوں گا آج ملک کے میرے پاس الحمدللہ ڈرائی فروٹ ہے اور سات سو قسم کے ڈرائی فروٹ ہے جو میں بلکل آپ کو اسی ٹیم دکھا سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنی یونیک چیزیں جو نہ کسی نہیں سنے ہوں گے پورے ملک زندگی میں نہ کسی نہیں کھائے ہوں گے اور نہ کسی نہیں دیکھے ہوں گے چلے دکھائیں ہمیں دکھائیں ہمیں میں سب سے پہلے دکھاتا ہوں سر جی یہ ایک ہمارے پاس آخروٹ ہے یہ اس قسم کی آخروٹ ہے کہ اس کا ذائقہ چوکلیٹ کا ہے آپ اس کو کہو گے تو آپ محسوس کرو گے کہ میں چوکلیٹ کر رہا ہوں یہ بلکل ایک بہترین قسم کی آخروٹ ہے یہ میں پہلی دکھا دیکھ رہا ہوں بلکل جو بھی زندگی میں دیکھ لے گا پہلی مرتبہ دیکھے گا یہ آپ کو نایاب ڈرائی فروٹ ریل مارکیٹ کرخانوں سے ملے گا اور فری ڈیلیوری ملے گا اور لائن لینے ادھر شوپ پہ آنا انشاءاللہ آپ کو ہم اس سر آخروٹ دکھائیں گے جو زائقہ اس کا چوکلیٹ کا ہوگا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا حساب ہے اچھا ایک میں آپ کے پاس لاہور سے آیا ہوں تو آپ نے میری کسٹمر کو آفر دینی ہے مطلب تھوڑا سا اس میں قیمت کو جو نارمل روٹین میں آپ کی قیمت چلتی ہے اسے تھوڑا سا کم کرنا ہے میں بہت دور سے آئیوں آپ کے لئے ٹھیک ہے جی تو آپ بھی اس کی قیمت بتائیں آچھا تو جی بھائی کیا ریٹ کیا حساب کتاب ہے جی آپ ہم کوالٹی پسند کریں آپیں ورڈسپ پہ تصویر بیج دیں انشاءاللہ اسی چیز کے آپ کو ورڈسپ پہ ریٹ بھی ملیں گے تصویریں بھی کیونکہ ریٹ اس کا فکس نہیں ہوتے کبھی اوپر نیچے آ سکتے جس طرح ڈیلی ڈیلی ہماری اس کا ریٹ چینج ہوتے تو اسی حساب سے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو نیکسٹ کوالٹی دکھائے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ایسی آخروڈ بھی ہے جو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے آخروڈ ہے اچھا ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ ہاتھوں سے توڑے نہیں ٹوٹے گا یہ آپ اس کو دان سے توڑوا دیں نہیں ٹوٹے گا اس پہ آپ گاڑی چڑھا دیں تو نہیں ٹوٹے گا یہ کس طرح ٹوٹے گا یہ دے گا اس کو ساتھ ہم کسٹمر کو دیتے ہیں یہ چابیا یہ چابیوں کے ساتھ ٹوٹتے ہیں آپ اگر ہم سے آخروڈ لیں گے تو ہم آپ کو اس کے چابیا بھی دیں گے اسے آپ توڑا دو گے آپ پہ کین مانے یہ وہ آخروڈ ہیں جو کوئی بندہ بھی کھا لے وہ اس کا بلکل اس کو دل کرے گا لینے کے لئے اور کھانے کے لئے اور ناظرین یہ بہت بہترین قسم کا ذائق ہے یہ عام آخروڈ نہیں ہے یہ بلکل ایک بہترین قسم کی آخروڈ ہے یہ بھی کسی شاپ میں بھی نہیں ہے میں ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو فروٹ ہے وہ بلکل نایاب ہے بلکل بلکل جیسا نام ہے ویسے ان کے پاس فروٹ پڑے ہوں گے چی تو یہ کیا ہے بھائی یہ ہمارے پاس ڈرائی مالٹے ہے جو یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے بہترین قسم کا اس کا ذائقہ ہے یہ ڈرائی میں ہمارے پاس آویلیبل ہے اس کے علاوہ میری شاپ میں بہت زیادہ چیزیں سب میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک چنگوز ہے الحمدللہ کہ یہ پورا کلو میں بھی ایک پیس خراب بھی نہیں ہوگا اور چھوٹا بھی نہیں ہوگا ناظرین آپ کو وزیرستان کی چٹرال کی چنگوزیں ملیں گے لیکن ابوانی چنگوزیں آپ کو بہت مشکل سے ملیں گے اس کا وجہ یہ کہ یہ سارا یورپ ممالب جاتا ہے یہ پورا کلو میں بھی ایک پیس بھی خراب نہیں ہوگا یہ الحمدللہ آپ کو نایاب ڈرائی فروٹ سے یہ بھی ملے گا اس کے علاوہ آپ کو میں دکھا دوں آپ نے کاجو بہت جگہ پر دیکھے ہوں گے روسٹڈ کاجو دیکھے ہوں گے اور آپ نے سادہ کاجو دیکھے آپ نایاب ڈرائی فروٹ سے نایاب چیزیں منگوا ہے جو آپ کا دل کرے وہ آپ کو ادھر ملے گا یہ ہمارے پاس ایک کاجو ہے جو چیز میں بنی ہوئی ہے بہت زبردست قسم ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں ہے اس میں میں تین قسم کاجو آپ کو اور بھی دکھانے والا ہوں وہ بھی دیکھ لیں ایک ڈیفرنٹ ذائقہ ہے یہ آپ کو کسی شاپ میں بھی سارا کاجو نہیں ملے گا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے شاپ میں یہ میکس ڈرائی فروٹ ہے جس میں آپ کو ڈرائی مینگو ملے گا جس میں آپ کو ڈرائی ملٹے ملے گا جس میں آپ کو ڈرائی پائنیپل ملے گا جس میں آپ کو ڈرائی خوبانی ملے گا ڈرائی سیب ملے گا اور کچھ ایٹم تو ایسی ہے آپ بھی کین مانے ناظرین کہ ہم خود بھی نہیں پہچانتے کیا بھی یہ کیا چیز ہیں اگر کسی کو پتا ہے تو یہ کامنٹ میں بتائیں یہ بالکل کامنٹ میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ ہمیں بھی سمجھ آئے کوئی کہتے ہیں کمالٹ ہے کوئی کہتے ہیں کہ کیا ہے کیا یہ ترکی کی ہے یہ بہترین قسم کے ناظرین ہمارے پاس ڈرائی ٹوماٹر بھی آتی ہے ہمارے پاس اتنی ورائٹی ہے کہ میں خود بھی حیران ہوں کہ آپ کو کیا کیا سامنے لاؤں کیا کیا بھی دائیں بہت کم ہوتا ہے اس وجہ سے بھائی کا اپنا چینل ہے ذرا اپنے چینل کی بارے ہوں بتائیں جی میرا الحمدللہ اپنا چینل ہے نایاب ڈرائی فروٹ کے نام پہ فیس بک آئی ڈی بھی ہے اس کو سسکرائب کریں ڈیلی ہماری ایک دو ویڈیو آئے گی اس میں اس طرح چیزیں ہوں گے جو پورے زندگی میں پہلی مرتبہ بندہ دیکھیں اگر ایک نایاب نایاب آن چیزیں میں آپ کے جو چینل ہے نا اس کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا باکہ جو بھی بھائی یہاں سے دیکھیں ہم نے تو ایک دفعہ بنانی ہوتی ہے اور جو اس کے شوقین ہے جو اس کو کھانا چاہتے ہیں تو وہ ڈیلی نئی نئی چیزیں دیکھنا چاہیں گے تو آپ ویڈیو دو وغیر اپلوڈ کرتے ہیں تو بھائی سے میں لنک لے کے اپنے چینل میں ڈال دوں گا ایک دفعہ اپنا نام بھی بتا دے چینل کا میرا چینل کا نام ہے نایاب ڈرائی فروٹ تو ٹھیک ہو گیا اب اس پہ آتے ہیں ابھی یہ ہے سر بادام بادام تو آپ نے ہر جگہ پہ دیکھے ہوں گے لوگ کہیں گے تو بادام تو ہر جگہ ملتے نایاب والے کیسے کہتے ہیں اس میں کیا سپیشل ہے یہ سپیشل ہے یہ فور ان ون قسم کے بادام ہے وہ کیسے ہیں اس میں آپ کو چنغوزے کا ذائقہ بھی ملے گا اس بادام میں اس میں آپ کو پستے کا ذائقہ بھی ملے گا اس میں آپ کو کاجو کا ذائقہ بھی ملے گا اور یہ ساتھ میں نمکین بھی ہوگا فور ان ون قسم کے بادام ہوگے مطلب اس میں ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئیں گے ایک میں ہی آئیں گے یا ہمیں لینے پڑھیں گے آپ ایک بادام کالو گے تو آپ سمجھے کہ تم نے چنغوزہ بھی کالیے آپ نے کاجو بھی کالیے پستے بھی کالیے اور اس پہ الکیسا نمک بھی لگا ہوا ہے تو یہ ایک بالکل نایاب کی سمیں ایک طب میں ذرا دکھا دوں کلوز کر کے ان کو تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پورے ملک میں کسی کے پاس بھی یہ ورائٹی نہیں ہے یہ الحمدللہ صرف اور صرف نایاب ڈرائی فروٹ کے پاس ملے اور یہ اتنا نازک ہے نا آپ اس کو پچاس سو دانے پکڑیں تو یہ سب کے سب ایسے ٹوٹیں گے اس میں کوئی دانہ بھی سخت نہیں ہوگا یہ ممپلی سے بھی بہت نارم ہوگا بلکل آپ دیکھ سکیں خود بخود ٹوٹ جائیں گے بہترین قسم کی ایک بلکل بلکل اللہ بھائی تو اس کے بارے میں بتائیں یہ جی ہمارے پاس ہیزار نٹ ہے یہ بھی ٹو این ون ٹیسٹ میں آپ ہر جگہ پہ آپ گر آپ کو ہزار نٹ مل گئی ہے تو وہ ون ٹیسٹ میں ہوگا یہ ٹو این ون میں اس پہ لیمن ڈالے یہ موہ میں ڈالے چھوسے اس کا چلکے میں بھی ذائقہ ہوگا اور اس کے بعد پستے جیسا اس کا ذائقہ ہے بہت زبردست چیز ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ زیادہ لوگ ڈرائی فروٹ کے کام کرتے جو شاپ کیپر ہوتے ان کو معلومات نہیں ہوتے یہ کہ صحت کے لیے کس چیز کے لیے اچھا ہے ناظرین میں آپ کو بتاؤں یہ دل کے لیے بہت زبردست چیز ہے آپ اس کو مزید سرچ کر دیں جتنے بھی مینگے ترین چوکلیٹ ہے جو ہزار روپوں کے عساب سے بیک جاتی ہے وہ چوکلیٹوں میں ہزار نٹ کو یوز کر رہے ایک بہت بہترین قسم ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ہمارے شاپ میں دالچینی ہے جو سلیمنج اس کو کہتے ہیں آج کل کیونکہ سب لوگوں کا شوگر اور برپریشر ہے اور وزن کم کرنے کے لیے لوگ یوز کر رہے تو آپ اس میں مزید سرچ کر دیں یہ ایک بہترین قسم کی چیز ہے اس کو گرنڈر کرے کعوے میں ڈال سکتے ہو یا ویسی بھی کھا سکتے ہو یہ ایک بہترین قسم ہے شوگر اور برپریشر کیلئے زبردست کام کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ خوبانی ہے جو آبغانستان کی ہے اور اس کو برپ میں سکاتا ہے ایک بہترین اس کا ذائقہ ہے آپ کی کنوانے ناظرین یہ ایک ایک چیز اس طرح ہے کہ آپ اس کو کال ہوگے تو آپ کو مزید آئے گا یہ ہمارے شاپ میں ہیں خوبانی میرے ترکی والی بھی مختلف کنٹری کے سب میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی یہ چیک کریں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس ترکی کی خوبانی ہے جو بلکل ایک بہترین اور ساپ ستری ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس آخروٹ ہیں جن بھائیوں کا کلسٹرول زیادہ ہے تو آپ اس کو ضرور یوز کریں یہ کلسٹرول کم کرنے کے لئے بلکل بہترین قسم کی آخروٹ ہے یہ ایک یونیک کوالٹی ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ درائی جاپانی پل ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ میں آویلی بل ہے یہ جس کو سرخ املو کام پشتوں میں کہتے اور پنجاب کی لوگ اس کو جاپانی پل کہتے یہ ہمارے پاس ڈرائی میں بھی یہ بھی آویلی بل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گول خوبانی ہے جو یہ بھی بہترین قسم کی خوبانی ہے آپ کو ہر شاپ سے اس طرح اچھی ساتھ ستری چیز ہی نہیں ملیں گے بلکل نہیں ملے گی جی بھائی تو اس کے بارے میں بتائیں یہ جی سلاجید ہے بہت زبردست قسم کی چیز ہے آپ اس کو ضرور یوز کریں کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سب چیزوں میں دو لمبری آ رہی ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں الحمدللہ یہاں پہ آمر اس کے حلال کمارے کوئی دو لمبری چیز نہیں ہوگی یہ ایک لمبر چیز ہے آپ اس کو استعمال کریں اس کی ایک ڈبی ذرا نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بہترین قسم اس کی کوالٹی ہے اس کی پہچان کیا ہے اس کا کیا پہچان ہوگی جب بھی کوئی بندہ لے رہا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے کیا پہچان ہے اوریجنل کی جی 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 اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ یہ اس میں ایک اپنی ایک کڑواہت ہوتی ہے کہ کوئی چیز میں بھی اس طرح کڑواہت نہیں ہوتی جس طرح اس کے ہمیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات اس کا یہ ہے کہ اس کا عجیب قسم کا سمیل ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے تو دو لمبر ہر چیز سے بنے گی لیکن اس میں یہ سمیل کوئی نہیں ڈال سکے گا اور اس کا جو اپنی کڑواہت ہے کہ اگر آپ زبان سے اس کو ٹچ کروگے تو یہ عجیب قسم کی محسوس ہوگا اس کا دو یہ پہچان ہے جتنا میرا علم ہے اور اس پہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ ایک لمبر ہے اور یہ دو لمبر ہے ایک لمبر کیا آپ کی گرنٹی ہے میں سو پیسد گرنٹی دیتا ہوں یہ صرف سلاجیت کی نہیں دیتا ہوں پوری دکان کی اگر میں آپ کو بتاؤں کیمرہ میرے سامنے کریں میں آپ کو بتا دوں میرے شاپ سے کوئی بندہ جو چیز بھی لیں گے اس کو اگر اچھی ہو بری ہو اس کو ریڈ پہ نہیں پسند کوئی پابندی نہیں ہے میرے طرف سے ایک ماہ بعد دو ماہ بعد تین ماہ بعد واپس کریں گلوالی بھائی خوشی سے لیں گے آپ کو اپنے پیسے لگائیں گے انشاءاللہ میں ایسی چیز اپنے شاپ میں نہیں رکھتا ہوں جو مطلب اچھی نہ ہو کیونکہ ہماری شاپ کو جو چیز لینے ایمانداری سے بات کریں گے ایک لمبر چیز دیں گے کسی کو کوئی شکایت ہو دارک مجھے فون کرے اسی ٹیم انشاءاللہ میں آپ کو اپلائی کروں گا اور آپ کو جو مسئلہ اوال کر دوں گا انشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ زافران ہے اچھا زافران ایک بہترین قسم کی چیز ہوتی ہے اور اس کا یہ پول ہے کیونکہ زیادہ لوگوں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے لیکن یہ ایک بہترین قسم ہے اس کو جی جنت کا پول بھی کہتے اور ایک بہترین قسم ہے اچھا زافران کی کیا فائدہ ہے زافران کی فائدے میں آپ کو بتاؤں زافران جن لوگوں کو غصہ آتے ہیں چھوٹی بات پہ لڑائی کراتے ہیں دفتر سے آکے کاروباری معاملات سے آکے تکے ہوتے گر میں چھوٹے بڑیوں کے ساتھ لڑتے آپ اس کو زافران دے دیں دودھ میں ڈال دے دیں کعوے میں استعمال کریں بلکہ عرب ممالک میں تو اس کو گوش چاول اور کیر ہر چیز میں یوز کریں غصہ بلکل نہیں آئے گا کانے سے شہری خوبصورتی کیلئے اچھی ہوگی الرجی کیلئے بہت اچھی ہے زافران میں بہت کمالات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کمالات ڈالے ہوئے اس کو مزید سرچ کر دیں اس کو جنت کا پول کہتے ہیں اور سونے والا کانہ بھی اس کو کہتے ہیں جو عام ایک اتینا سونا لوگ پہنتے ہیں یہ اس کو کانے والا سونا کہتے ہیں آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق محسوس ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کوپرا ہے اور ترکی کی بہترین قسم کی کوپرا ہے اس کا نایاب قسم اس کا ذائقہ ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے یہ کیا ہے یہ شہت ہے ہماری پشاور کی جو پورے دنیا میں مشہور شہت ہے یہ سارا سعودی دوبئی عرب ممالک میں جا رہے ہیں اس میں ہم نے یہی زافران ملا ہے جو ابھی میں نے بتا دیئے کہ زافران ہمارے پاس خالص ہے یہ آپ کو کسی شاپ میں بھی نہیں ملے گا الحمدللہ صرف اور صرف نایاب ڈرائی فروٹ سے ملے گا یہ کونسی مکھی کا شاید ہے چھوٹی کا بڑی کا یہ بڑی مکھی کا ہے لیکن یہ بہترین قسم ہے اور صاف ستری چیزیں اور لوگ کلے کوئی فارمی نہیں ہیں بلکل یہ دیہادو والا چیز پیکنگ آپ نے کی ہے پیکنگ میری دکان کی اپنی نام ہے اس پہ الحمدللہ تو یہ سو پیسط خالص ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ہم دکا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چوکلیٹ ہے جو سٹون والی ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ آپ کو ہم دکا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کعوہ ہے جو ہماری پتانوں کی ایک روایت بھی ہے بہترین قسم کا کعوہ ہے بلکہ آپ لوگ اگر ہماری شاپ پہ آ جائے تو ہمارے ساتھ یہ زافران والا کعوہ ضرور پی لیے آپ سب کیلئے میری طرف سے دعوت ہے جو بھی ہمارے پشاور آئے جو بھی ہمارے نایاب ڈرائی فروٹ ریل پلازا کرخانوں مارکس آئے چاہے کچھ چیز لے لے یا نہ لے لے میں سب کو دعوت کرتا ہوں آجائے ہمارے ساتھ ایک زافران والا کعوہ پی ہے جو آپ کو انشاءاللہ پورے پشاور میں کسی اور جگہ پیس طرح اچھی چیز نہیں ملے گی جو ہمارے پاس آئے لیبل ہو بلکل بلکل بھائی بلکل اچھا گلوولی بھائی یہ چیزیں تو ہوگی اب آپ کے شاپ کا ہم اورال ویو بھی کرتے ہیں جو جو چیزیں مطلب ہماری دماغ میں نہیں آئیں گے تو وہ کسٹمر کوئی دیکھ لے گا تو آپ سے مانگ لے گا اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ بس آپ رنڈم لی مجھے چیزوں کے بتاتے جائیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چنغوزی کی گیری ہے یہ سابت چنغوزہ ہے یہ روستڈ کاجو ہے یہ چیز والی کاجو ہے یہ سپائیسی کاجو ہے جو آپ کو کسی اور شاپے سرائی اس طرح نہیں ملیں گے یہ آپ کو ملیں گے روستڈ بادام چیک ہے اور یہ تو میں نے آپ کو دیکھا ہے چوکلیٹ زائی کی والی آفروڈ یہ آپ کو پسٹے کی گیری ملیں گی بہترین قسمیں یہ آپ کو بادام کی گیری ملیں گے بہت اچھی قسمیں یہ آپ کو میکس ٹرائی فروڈ ملیں گے جس میں کاجوز اور پسٹا بادام آفروڈ گری پڑی ہوئی ہے یہ آپ کو آفروڈ کی گری ملے گی لوکل گری ہے یہ ہمارے شاپ میں یہ بھی ہے اس کے علاوہ یہ خوبانی ہے یہ گول والی خوبانی ہے اس میں یہ بلیک کشمش ہے جو جنگلی کشمش اس کو کہتے ہیں اور یہ خون بڑھانے کے لیے زبردست کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ممپلی بھی ہے جو فرائی ہوئی ہے بغیر آئیل کے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے یہ کجور ہمارے پاس بہت زیادہ کوالٹی ہے کجوروں میں اور یہ ہمارے پٹان اس کو لاچی دانا کہتا ہے اس میں اندر بادام کی گری ہوتی ہے اوپر چینی لگی ہوتی ہے یہ گجک ہے گڑھ والی پشاور کی ایک بہترین قسم کے اس کا ذائقہ ہے اس کو کہتے ہیں سنزلہ سنزلہ زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ پہاڑو والا چیز ہے اور یہ شوگر کیلئے بہت فائدہ مند ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے کیونکہ یہ ڈرائی فروٹ ہے لیکن شوگر کو فائدہ دیتا ہے یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ علی بخارہ ہے جو یہ بھی ایک زبردست قسم ہے جو شکنی اور چیز میں یوز کر سکتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں گروت گروت اس کو کہتے ہیں زیادہ پٹانیس کو ٹیسٹ کے لیے کہتے ہیں بہترین ہے پنجاب کے سیڈ بھی لوگ اس کو جانتے ہیں زیادہ تر یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گرین کشمش ہے یہ بھی آویلیبل ہے بہترین قسم ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ ہمارے پاس یو ایس ای کی جو زیتون ہے وہ بھی آویلیبل ہے ہمارے شاپ میں یہ سورج مکی کی بیج ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اور یہ گول انجیر ہمارے پاس آویلیبل ہے انجیر میں ہمارے پاس تاجرکستان اب اغانستان ترکی ازباکستان چھ ساتھ کنٹری سے ہمارے الحمدللہ صرف انجیر آ رہے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو دیکھیں حیران ہو جاؤ گے یہ پنجاب کی سیٹ اس کو گرمہ کہتے ہیں اور یہ پٹان اس کو خربوزہ کہتے ہیں اس کو ڈرائی کیے کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھے رنگ پکڑتے ہیں وہ یہ خربوزہ ہے جس کو ہم نے ڈرائی کیے اور ایک بہترین ٹیسٹ ہے اس کی بہترین اس کا ذائقہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس گڑ ہے ہماری پشاور کی ہے اس میں ہمارے پاس ایسی گڑ بھی ہے جس میں ہم نے کاجو لگاوا ہے بادام اور بالکل ایک سپیشل آرڈر پہ تیار کی ہے وہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہنی ہے جو بیری والی ہے اور زافران والی بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ترکی کی انجیر ہے یہ بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے بہترین کسی اور اس کا ذائقہ ہے اس کے علاوہ یہ سون چوکلیٹ ہے جو پتر والی چوکلیٹ ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے یہ ہماری پشاور کی ہلوہ ہے ڈرائی فروٹ والے ہم آرڈر پہ بنا رہے ہیں ساپ سوتری بہترین چیزیں یہ ہماری شاپ میں ہے شہت میں ہے بادام اور پستے اور ریسے بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ چوکلیٹ ہمارے پاس نایاب نایاب قسم کے چوکلیٹ پڑے ہوئے تھے یہ پستے والی چوکلیٹیں سارے امپورٹڈ چیزیں ہیں یہ بھی ہمارے شاپ میں ہیں یہ دودھ والی چائے بھی نایاب ہمارے پاس ہے جو بلکل کوئی کیمیکل سے فاتھ ساتھ سوتری چیز ہے اس کے علاوہ آپ کو دکھا دیں گے یہ ہمارے پاس یہ تو ڈرائی فروٹ آپ نے دیکھ لیے یہ جیلی ہمارے پاس ہے یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے فروٹ جیلی بچوں کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گھڑ کاشخاش والی ریوڑی ہے جو لوکل ریوڑی ہے ہماری پشاور کی ایک بہترین اس کا ذائقہ ہے اس کے علاوہ یہ گھڑ ہمارے پاس ہے یہ بھی ڈرائی فروٹ والی گھڑ ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو دیکھا دیں کہ ہم آڈر پہ تیار کر رہے ہیں اس میں اب بادام کاجو زیتون تیل رونجی اور پستا اور سارے ڈرائی فروٹ اسے ملا کے یہ ایک کوشتہ بنائے ہیں یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ میکس ڈرائی فروٹ ہے اس میں آپ کو انجیر اور کاجو اور سارے میکس ڈرائی فروٹ یہ بھی ہمارے شاپ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ کجوروں کے بہت افسان ہیں ہمارے پاس بہت نایاب نایاب کجور ہمارے پاس ہے یہ چوکلیٹ ہمارے پاس ہے یہ بھی باہر کے ایک کوٹ اٹھا رہی ہے یہ جیلی ہے ہمارے پاس یہ قدوالی بیچ ہے جو اس میں آپ کو سورج مکی والی بھی ملیں گے اور یہ قدوالی نمکین بھی آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ حلوہ بھی ہے اور یہ ایران کی چوکلیٹ ہے یہ بھی آویلیبل ہے ناظرین میں اب تو یہ بتا دوں کہ اگر آپ پانچ گھنٹے میں ادھر اور اسی طرح تقریر کرتا جاؤں گا تو ٹیم ختم ہوگا لیکن کوالٹی ختم نہیں ہوگی ابھی مجھے کون کون چیز سے آپ کو میں بتا دوں گا یہ یہ ملٹب سات سو قسم چیز آپ ذہن میں ڈالیں آپ کو ہم نیوٹین کر سکتے آپ اس پہ دیکھ لیں انشاءاللہ تو اس سے بہتر یہی ہے نا کہ وہ آپ کا چینل سبسکرائب کر لیں بلکل بلکل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور سات سو ایٹم سب دیکھ لیں ایک ایک چیز دو دو چیز ڈیلی ہم ویڈیو لگاتے وہ چیزیں جو ہر دن چینج ہوتی ہے ورائٹی نہیں نہیں الحمدللہ آ رہی ہے میرے پاس جی جی تو بھائی کے چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور جو جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ڈیلی کی ڈیلی ملتی جائیں گی میں آپ آج آیا ہوں پھر میں مہینے بعد آنگا یا سال بعد آنگا تو اس سے اچھا ہے کہ جو بھی یہ ایک دفعہ پھر میرے بھی جتنے سبسکرائبر ہیں وہ ایک دفعہ بھائی کے چینل کو ضرور چیک کریں آپ کے سبسکرائبر جو دیکھ رہے ہیں میں سب کو یہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتا دے کہ میں نے اس چینل کو دیکھے اور میں آپ کے شاپ پہ آیا ہوں آپ کی کی مانے بھائی ہم کسٹمر کو آپ نے کسٹمر کی طرح ڈیل نہیں کرتے ایک میں ایمان کی طرح ڈیل کرتے آپ ضرور آ جائیں اور اپنی چینل کی مجھے بتا دے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ سپیشل ڈسکون بھی ہوگی اور ضرور ہمارے ساتھ ایک کعوہ پیئے انشاءاللہ آپ کو پشاور یاد آ جائے گا کہ ہم نے یہاں پہ کچھ کائی ہے اور پیئے بہت زبردست قسم کے آپ کی جو ایمان نواز یہ وہ کریں گے انشاءاللہ تو فیق بھائی آپ اب ہمیں بتا دے میں نے شاپ دکھا دیئے وزٹ کرا دیئے کیا میرا یہ نام جو نایاب رکھا ہوئے یہ صحیح رکھے حقیقت نہیں یہ چیز ہے میرے پاس اور آپ کے جو ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ یہ بالکل حقیقت ہے آپ کی کین معنی آپ کیمرہ اس طرح ڈال دینا کہ اتنے چیزیں ہیں کہ ہم نے ایک دوسری کی اوپر رکھے ہوئے جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے کہ ہم کہاں سے اس کو رکھوا دیں اور یہ ہماری آج کی ورائٹی ہے کل پرسو اس طرح ڈل ہی ہمارے پاس لینے چیزیں آتی ہیں جو انشاءاللہ آپ کو پورے ملک میں کسی طرح آپ کو اس طرح ڈرائی فروٹ نہیں ملیں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کہ ہم فری ڈیلیوری کرے پورے پاکستان میں 40 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ڈرائی فروٹ ملے گا اگر کوئی آپ کا جاننے والے رشتیدار باہر ہو تو اس کے لیے بیجنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ ورسپ پہ رابطہ رہا کہ انشاءاللہ آپ کو بار بھی ڈیلیوری کر دیں گے ٹھیک ہے بھئی تو بہت مزا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے اور انشاءاللہ ایسے ہی چیزیں جیسے جب مجھے پھر موقع ملے گا میں ضرور آپ کی ویڈیو بناوں گا کیونکہ بہت مزا ہے اور آپ کے چینل کا بھی لوگوں کو بتا دیا ہے تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم بہت شکریہ مالکہ